مہترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے چار چیزوں سے اللہ کی پناہ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں وہ چار چیزیں کیا ہے اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب و ذکر و دعا کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2722 زائد بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے پناہ مانگی ہیں اللہ کی پناہ میں آئے ہیں ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کی پناہ میں آنا ہے وہ چار چیزیں کیا ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من علم لا ينفع آئی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے ومن قلب لا یخشہ اور ایسے دل سے جس کے اندر ڈر ہی نہ ہو اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو ومن نفس لا تشبع اور ایسے نفس سے جو آسودہ ہی نہ ہو ومن دعوت لا يستجاب لہا اور ایسی دعا سے جو قبول ہی نہ ہو تو یہ چار چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے آپ غور کرتے ہیں جو چلے علم ہم اور آپ جو علم سیکھتے ہیں نالج لیتے ہیں وہ کسی لئے لے رہے ہیں عمل کرنے کے لئے لے رہے ہیں کیا سی لوگوں کو بتائیے گا خود عمل نہیں کیجئے گا آج کل کیا ہو رہا ہے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے لوگوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اس لئے آپ دیکھئے گا موبائل کے ذریعے وارڈس اپ کے ذریعے لوگ یہ چاہتے ہیں دوسرے لوگ صدھر جائیں بھئیہ اپنا فائدہ پہلے ہونا چاہیے اس پر عمل پہلے کرنا ہے اس کے بعد دوسروں کو صدھرنا ہے ایسا دل جو ڈرے ہی نہیں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے دل کے اندر ڈر پیدا نہ ہو دل سخت ہو گیا پتھر سے بھی سخت ہو گیا اپنے نظروں کے سامنے مظلوم لوگوں کو دیکھتے ہیں پھر بھی ڈر پیدا نہیں ہوتا لاشوں کو دیکھتے ہیں ڈر پیدا نہیں ہوتا قبرستان جاتے ہیں ڈر پیدا نہیں ہوتا خوف پیدا نہیں ہو رہا گھوراہٹ پیدا نہیں ہو رہی ہے ایسے دل کا کیا فائدہ اس کے اندر گھوراہٹ ہی نہ ہو آخرت کی فکر ہی نہ ہو پھر اسی طرح ایسا نفس جو آسودہ ہی نہ ہو یعنی ناشکری والا جتنا بھی ملے اللہ کا شکر ادا کری نہیں رہے ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے مومن کی نشانی ہے اللہ دیتے ہیں وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ لے لیتے ہیں سبر کرتا ہے تو سب سے عام چیز ہے یہ چب بھی کوئی پوچھے بائی صاحب کیسا چل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی روخہ سکا کھا رہے ہیں اللہ کا شکر اللہ کا شکر تو اگر ناشکری کریں گے تو پناہ مانگنی پڑے گی پھر اس کے بعد جو چونتی چیز ہے ایسی دعا جو قبول ہی نہ ہو دعا پر دعا کرتے جا رہے ہیں حرم تک میں دعا ہو رہی ہے لیکن دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ حرام کھا رہے ہیں حرام کھائیے گا اللہ دعا قبول نہیں کریں گے خلال کھائیے گا حلال کھلائیے گا تو اللہ دعا قبول کریں گے حلال کمائیے گا حلال کھائیے گا تو اللہ دعا قبول کریں گے یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسا علم دے دے جس سے فائدہ ہو اے اللہ ہمارے دلوں کو ڈرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے نفس کو آسودہ بنا دے ہماری دعا کو قبول فرمالے ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں